ملیکم ڈیر سٹوڈنٹ ہاو آئر یو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ بہت اچھے سے ہوں گے ٹو ڈیز ٹاپکیز ہمارا آج کا کون سا ٹاپک ہے ہمارے پاس ایک نمبر گیون ہے یہ کون سا نمبر ہے نمبر ٹو ساتھ میں ہمارے پاس دو پکچر ہیں یہ کس کی ہے سٹار فش کی ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں کلرنگ کرنی ہے فرس ٹیپ میں سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نمبر ٹو کو رائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹریسنگ میں یہ ورشیٹ پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس جو نمبر ٹو ہے سب سے پہلے اس کے جو ڈاٹ لگے ہوئے ہیں وہ بہت کلوز کلوز لگے ہوئے ہیں یہ فرس ٹیپ کے لئے ٹھیک ہے ٹریسنگ میں فرس ٹیپ کے لئے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہاف کرو بنانا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ہاف کرو بن گئے ٹھیک ہے فرس ٹیپ ہمارا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ہاف کرو بنایا ٹھیک ہے سیکنڈ میں ہم لوگوں نے کیا کیا ایک سلینٹنگ لائن لگائی ہمارے ٹو سٹیپ ہو گئے تھرڈ ون جو ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے اس پر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک سلیپنگ لائن درہ کرنی ہے میکہ پروپر ٹو آپ لوگوں نے بچوں کو کیسے سکھانا ہے ہم لوگ بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے بلکل یہ جو ڈوٹ بنے ان کے ساتھ آپ لوگوں نے میچنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے یہاں سے ہم لوگوں نے کیا کیا یہ ہمارا ہاف کرو بن گیا ساتھ میں ہم نے ایک سلینٹنگ لائن لگا دی دو سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے اور لاسٹ پر ایک سلیپنگ لائن میکہ پروپر ٹو ٹھیک ہے ٹریسنگ میں تو بچے کر لیتے ہیں لیکن فری ہینڈ رائٹ میں انہیں مشکل ہوتا ہے تب ہم لوگ انہیں تھری سٹیپ میں الگ الگ سے سکھاتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ و فرسٹ ٹیپ میں ہم لوگوں نے کہنا ہے کہ آپ لوگ بیٹا سلینٹنگ لائن لگائیں وہ لگانے کے پاتھ دن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سلیپنگ لائن لگوانی ہے ٹھیک ہے دو سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے تھرڈ میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بچوں سے کرو بنانا ہے اب بیسک جو دیکھتے ہیں ہمیں یہ طریقہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا یہ ٹھیک بھی نہیں گا لیکن فرسٹ ٹیپ میں اگر ہم لوگ بچوں کو کہیں کہ آپ کرو بنائیں سلینٹنگ لائن لگائیں اور پھر سلیپنگ لائن لگائیں تو بچوں کے لئے یہ مشکل ہوگا ٹریسنگ میں سیمپل سیمپل ہے وہ لوگ لکھ لیں گے ٹریسنگ میں ہم لوگوں نے ایسا ہی کروانے ہیں کیا کرنا ہے فرس جہاں سے سٹارٹ لینا ہے ہاف کرو سلینٹنگ لائن اور پھر اس کے بعد ایک سلیپنگ لائن اب ہم لوگ اس کو کمپلیٹ ڈرا کرتے ہیں یہ ٹو ڈرا ہو گیا یہ کلوز ڈاٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ یہ بلکل کلوز کلوز ہیں کیونکہ یہ بچوں کا فرسٹ ٹیپ ہے ٹھیک ہے اس میں جب ان کی یہ والی ٹریسنگ ہو گئی اس پہ ٹو کی بلکل انہوں نے ٹھیک لکھ لیا یہ ٹو ٹریسنگ پہ ان کی کوئی مسٹیک نہ رہی تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے نیچے سٹیپ میں ہمیں لیزر آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے یہی ڈاٹ لگائیں لیکن ہمارے کلوز نہیں ہیں ناؤ اس پہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کیا کرنا ہے ہاف کرو بنانا ہے پھر سلینٹنگ لائن اور ساتھ میں ایک سلیپنگ لائن کیا کرنا ہے سب سے پہلے اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ آکے ہاف کرو کمپلیٹ ہو گیا پھر سلینٹنگ لائن اور اس کے بعد ایک سلیپنگ لائن ہاف کرو اس کے بعد سلینٹنگ لائن اور سلیپنگ لائن یہ جو ورکشیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ہم لوگوں نے خود دیزائن کی ہے جب آپ لوگ کسی شاپ سے لیں گے تو میں بھی آپ لوگ کو اس طرح کی نام ملے سیم اسی طرح کی مل جائیں اوپر والے ٹوکی طرح کی یا نیچے والے کی تو آپ لوگ خود یہ ڈاٹ لگا کے بچوں کو سکھا سکتے ہیں سب سے پہلے ہاف کر سلینٹنگ لائن اور پھر سلیپنگ لائن ہاف کر سلینٹنگ لائن اور سلیپنگ لائن ہاف کر سلینٹنگ لائن اور سلیپنگ لائن فرسٹ ٹیپ میں ہم لوگوں نے جو ٹو رائٹ کیا تھا اس کی جو ڈاٹنگ تھی تھوڑی کلوز کلوز تھی سیکنڈ سٹیپ میں ہم لوگوں نے جو ٹو رائٹ کیا اس کی تھوڑی کلوز نہیں تھی ان میں ڈفرنس تھوڑا زیادہ تھا اب تھرڈ سٹیپ پہ آپ لوگ کو یہ ٹو نظر آ رہے ہیں اب یہ ہاف کرو کے مٹ سے ڈیفرنس ہے اور یہاں سے سپیس ہے یہ دیکھیں جگہ خالی اب ہم لوگ اس ٹو کو رائٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہاف کرو ٹھیک ہے یہاں سے سلینٹنگ لائن اور پھر ایک سلپنگ لائن میکہ پراپر ٹو یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم لوگوں نے جگہ چھوڑی یہ کس لی ہے کہ یہ بچوں کے لیے بہت آسانی ہوتی ہاف کرو بنائے جب وہ ہاف کرو کو رائٹ کریں گے ہاف ان کے پاس بنا ہوگا تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی یہ ہاف کرو ہم لوگ نے رائٹ کیا ہاف ہمارے پاس اویلی بالے ہم لوگ اس کی ٹریسنگ کر لیتے ہیں یہ ہمارا کرو ہو گیا کمپلیٹ ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ میں ہم لوگ سلینٹنگ لائن لگاتے ہیں اور لاسٹ ٹیپ ہمارا کیا ہے سلپنگ لائن میکہ پراپر ٹو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے اب ہم لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں خود ٹو ڈرو کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹو کے لیے فری ہینڈ رائٹ میں سب سے پہلے سٹیپ میں ہم لوگوں نے چار ڈاٹ لینے ہیں ٹھیک ہے کتنے ڈاٹ لینے ہیں فور ڈاٹ ہم لوگوں نے فور ڈاٹ لے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے بچوں کے لیے جو فرس اٹیمٹ میں آپ ان کو سکھائیں جو ان کے لیے ایزی ہوگا سب سے پہلے ہم نے انہیں کہنے کے بیٹا آپ لوگ اس ڈاٹ کو اس ڈاٹ سے ملائیں تو ہماری ایک سلینٹنگ لائن بنے گی ٹھیک ہے ہم نے ملا دیا فرس ٹیپ میں ہمارا کیا بن گیا سلینٹنگ لائن بن گی ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ میں اس کو اسے ملائیں ایک سلیپنگ لائن لگائیں ٹھیک ہے ہمارے دو سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ناؤ لاسٹ ٹیپ جو تھرڈ ہمارے پاس ہے اس پہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کرو بنانے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس ڈاٹ پہ ختم کرنا ہے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میکہ پروپر ٹو اب ہم لوگ ایک بار اور فری ہینڈ رائٹ پہ لکھتے ہیں جو کہ ہمارا بالکل جو رائٹ والا طریقہ ہے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے لیکن فرس ٹیپ میں ہم بچوں کو اس طرح بالکل بھی نہیں سکھا سکتے جب وہ لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں انہیں ٹو کے سٹپ یاد ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہ والا ٹو لکھنے کے قابل ہو جائیں گے فرس ٹیپ میں ایک کر ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ میں سلینٹنگ لائن اور تھرڈ میں سلیپنگ لائن میکہ پروپر ٹو ٹھیک ہے ہم لوگ فری ہینڈ رائٹ پہ دو تین بار اور ٹرائے کر لیتے ہیں فرسٹ آف آل ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے فور ڈاٹ لینے ہیں کس کے لیے نمبر ٹو کے لیے اکول لینے ہیں فور ڈاٹ سلینٹنگ لائن لگانے ہم لوگ انہیں اپر سے ڈاؤن ٹھیک ہے ٹیک ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے ایک سلیپنگ لائن لگانی ہے ٹھیک ہے یہ لیت سے رائٹ ہم لوگ انہیں لگائی ٹھیک ہے فرسٹ ٹیپ کیا تھا ہم لوگ انہیں ایک سلینٹنگ لائن لگائی تھی اپر سے ڈاؤن سیکنڈ سٹیپ میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ایک سلیپنگ لائن لگائی لیفت سے رائٹ کی طرف ٹھیک ہے ہم لوگ ادھر ایرو شو کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے نظر آ جائے ہم بھولینا ٹھیک ہے ہم لوگوں کے دو سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کرو بنانا ہے نمبر ٹو رائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بچوں کو فور ڈاٹ لگا کے دینا ہے ٹھیک ہے فور ڈاٹ لگ گئے ہم نے فرسٹ سٹیپ میں انہیں کیا بتانا ہے کہ بیٹا آپ لوگوں نے ایک سلینٹنگ لائن لگانی ہے اس ڈاٹ کو اس ڈاٹ سے ملانا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ایک سلینٹنگ لائن درا کر دی ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک سلیپنگ لائن درا کرنی ہے اس ڈاٹ سے اس ڈاٹ سے ملانا ہے ٹھیک ہے دو سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے now ہمارا جو third step ہے last والا اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک curve write کرنا ہے ان دو dot کو ملانا ہے curve کی ساتھ ٹھیک ہے ہمارا make up proper to write ہو گئے ٹھیک ہے ایک بار اور write کر لیتے ہیں four dot لگانے ہیں جب بچوں کو to اچھے سے لکھنا آ جائے گا تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کو proper سکھانا ہے یہ ہے تو proper لیکن اس میں step کچھ change ہے لیکن first step میں بچوں کو ہم لوگوں نے اسی طرح سکھانا ہے جس طرح اب ہم لوگ لکھیں گے میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گی بچے اس طرح کبھی بھی first time میں نہیں لکھ سکتے جب ان کو یہ two لکھنا آ جائے گا اس طرح تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے انہیں سکھانا ہے بیٹا آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان دو dot پر curve بنانا ہے ہمارا curve بن گیا پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک slanting line draw کرنی اور then last step sleeping line make a proper two ٹھیک ہے ایک بار overwrite کر لیتے ہیں four dot لینے ہم لوگوں نے two کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک curve بنانا ہے second step میں slanting line اور third میں sleeping line make a proper two ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کیا ہم لوگوں نے write کیا تھا curve کو اس side تھے ٹھیک ہے ایک strap میں ہم لوگوں نے curve بنایا یہ arrow show کر رہے آپ کو نظر آرہا ٹھیک ہے یہ left سے right کی طرف ہے ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے upper سے down ایک slanting line draw کرنی ہے اور then ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک sleeping line draw کر دینی ہے left سے right کی طرف make a proper two یہ دیکھیں یہاں پہ بھی نظر آرہا ہے کیا کرنا ہے half curve بنانا ہے ہم لوگ draw کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس half curve بن گیا ٹھیک ہے second step میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک slanting line بنانی ہے third جو last step ہے اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک sleeping line draw کرنی ہے make a proper two now now اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں curling کر رہتے ہیں ہمارے پاس یہاں کیا ہے number two given ہے ہم لوگ اس میں color کرتے ہیں clear red color سب سے پہلے اس کی boundary بنائیں گے پھر اس کے mid میں color تاکہ جو ہمارے colors ہیں وہ باہر نہ نکلیں سب سے پہلے two میں red color ہو گیا complete now اب ہمارے پاس picture دیں یہ کس کی ہیں دو starfish کی ہیں اس میں ہم لوگ color کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کون سا لیا orange color اس کی boundary بنائیں گے پھر اس کے mid میں کرتے ہیں موسیقی موسیقی بھار ہمارا اورنج کلر ہو گیا کمپلیٹ اب ہم لوگ لے لیتے ہیں بلیک کلر اس کو پرومی نیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سرکل آ رہے ہیں یہ کلر کی وجہ سے چھپ گئے ہیں تو ہم ان کو تھوڑا ڈار کر لیتے ہیں سرکل ہو گئے کمپلیٹ اس کی آئیس کے لیے ہم لوگ کلر چینج کر لیتے ہیں پہلے ہم لوگ اس کی باؤنڈری بنا لیتے ہیں بلیک سے ہمارے پاس ایک اور سٹار فیش ہے اس میں آپ لوگ خود کلر کر لیں اگر آپ لوگ ہم سے ورشیٹ لینا چاہے تو آپ لوگ لے بھی سکتے ہیں ہمارے آج کے لیکچر میں ہمارے پاس ایک نمبر گیون تھا کون سا نمبر ٹو ہم لوگوں نے کیا کیا سب سے پہلے اس کی ٹریسنگ کی ہمارے پاس جو ڈار تھے وہ بہت کلوز تھے ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ میں ہم لوگوں نے ٹریسنگ کی یا جو ہمارے ڈار تھے وہ تھوڑے کھلے کھلے تھے اس کے بعد تھرڈ سٹیپ میں ہم لوگوں نے ان کو لکھا کچھ ہم لوگوں نے کرڈ را کیے کچھ ہمارے پاس سپیس تھی اس میں ہم لوگوں نے لائنز را کی لاسٹ میں ہم لوگوں نے کیا کیا فور ڈارڈ سے ٹو بنانا سیکھا ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم لوگ ٹو ڈارڈ سے بھی ٹو بنانا سیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹو ڈارڈ لگانے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کیا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بچوں سے کہنا ہے کہ بیٹا ان کو میچ کریں ایک سلینٹنگ لائن لگائیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں کیا کریں ایک سلیپنگ لائن لگائیں اور اس سے یہ جو ہمارے پاس فور ڈارڈ تھا اس سے ایک کرو بنا دیں میکہ پروپر ٹو ایک بار اور رائٹ کرتے ہیں فور ڈارڈ میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے فور ڈارڈ سے ٹو لکھنا سٹارٹ کیا تھا کیا کرنا ہے فور ڈارڈ لگا کے دینے ہیں بچوں کو بیٹا آپ نے سب سے پہلے فرس ڈارڈ کو سیکنڈ سے میچ کرنا ہے ایک سلینٹنگ لائن لگانی ہے فرس سٹیپ کمپلیٹ ناؤ سیکنڈ سٹیپ میں اس ڈارڈ کو اس سے ملانا ہے سلیپنگ لائن دو سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے جو ہمارا تھرڈ سٹیپ تھا وہاں سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک کارب بنانا ہے میکہ پروپر ہم لوگوں نے اس ڈارڈ کو اس سے ملانا ہے اس ڈارڈ سے ملانا ہے ایک سلینٹنگ لائن ڈرا ہو گئی ناؤ سیکنڈ سٹیپ ایک سلیپنگ لائن اور ثرڈ سٹیپ ایک کارب میکہ پروپر two اب ہم لوگ two کو کمپلیٹ بناتے ہیں فرس ٹیپ ہمارا کیا تھا ہم لوگوں نے ایک کرو بنانا ہے ہمارا کیا تھا سلینٹنگ لائن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک ہاف دل کی شیپ ہے اور تھرڈ ہمارا کیا تھا سلیپنگ لائن یہ ہمارا پرپر طریقہ ہے لیکن بچے کو اگر آپ فرس ٹائم میں ایسے سکھائیں گے تو اسے بلکل بھی نہیں آئے گا فرس ٹائپ میں آپ نے اس کو فور ڈاٹ سے سکھانا ہے پھر ٹو ڈاٹ پہ اور پھر لاس پہ جیسے اب ہم لوگ نے سکھا کیسے ایک کرو سلینٹنگ لائن ہاف دل کی شیپ بن گئی اور لاس ٹائپ سلیپنگ لائن میک اپ پرپر ٹو اللہ حافظ